اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم very venerable viewers we are going to talk about concept of self-help for younger children اس میں ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھ رہے ہیں کہ جو skills ہیں جو like language skills language میں الفاظ کی ادائیگی کس طرح سے ہے الفاظ کا چناؤ کس طرح سے ہے اور اس میں how we got literated کہ کون سی بات کہاں کس طرح سے مناسب ہے تو this one is the one of the skill اور literacy development میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں overall زبان کا اختیار language کا اختیار کرنا ہے وہ چاہے بولنے میں ہو چاہے وہ لکھنے میں ہو importantly اور اس میں کچھ ہیلتھ ایسی انٹریکشنز ہیں جس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے جس میں ہمیں اپنے باڈی سسٹم کو دیکھنا ہے کہ how I do maintain مثلا ہم کھانے پینے میں ایک توازن قائم کرتے ہیں بچوں کے اندر کہ جو چیزیں پڑی ہیں کیا ساری کھا جانی ہے کیا ملٹیپل جو آرٹیکل چیزیں پڑی ہیں وہ کہ سب کا سب کھانا ضروری ہے نو ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ بیلنس ڈائیٹ جو نا وہ جتنی کھانے کی ضرورت ہے جتنی بھوک ہے اس کے مطابق کھایا جائے تو یہ اویرنس یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ ہیں جو ہم بچوں کو ابتدا سے ہی سکھا دیتے ہیں اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خود ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اور بعض وقت یہ ہے کہ انہوں نے کھانا کیا ہے اپنی چائز کے مطابق اور پہلے کیا کھانا ہے بعد میں کیا کھانا ہے اور اس کی ترتیب کا خیال رکھنا وہ خود اپنی چائز کا خیال رکھتے ہیں یہی ایک ڈیسیشن میکنگ کی ایبیلیٹی ہے جو ہم کھانے کی ٹیبل سے شروع کرتے ہیں اس کے پہننے کے چائز سے شروع کرتے ہیں اور پھر الٹی میٹلی اس کی پرفارمنس اکیڈیمک کی طرف اور پھر پروفیشنل لائف کی طرف بڑھتی ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایڈاپٹیف سکلز ہیں جس کا اسے خاص کہا رکھنا ہے پازیٹیف بیہیویر رکھنا ہے بعض وقت پریشانی کے عالم میں ہم نے کس طرح سے اظہار کرنا ہے کس طرح سے ہم نے ایکشن کرنے ہے اور ماحول کو ہم نے پر امن رکھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے اور مشکلات تو آتی ہیں مشکلات یعنی اس کو ریزولف کیسے کرنا ہے اس کو پہلے تو سمجھنا ہے کہ ایسی مشکل ہے تو چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں تو اس میں ہمیں آپ نے آپ کو فلیر اپ نہیں کرنا ہمیں اگریشن نہیں دکھانا بلکہ یہ ہے کہ with calm and quiet temperament کے ساتھ اس کو ریزولف کرنا ہے کیونکہ ہم calm and quiet temperament کے ساتھ اس کا بہتر سالوشن دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم فلیر اپ ہوں گے ہم غصے بھی آئیں گے ظاہر ہے ہماری decision making power جو نا وہ lose ہو جاتی ہے اور ہم اچھا decision نہیں کر سکتے اس میں یہ ہے کہ اپنی well being competency جو نا اس کو ہمیں ضرور promote کرنا ہے and what about it چھوٹے بچے جو نا وہ اپنے آپ کو کس طرح سے establish کریں اپنے جسم کے جنہیں اس کی cleanly less ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہے اور اپنی fitness رکھنی ہے walk کرنا اور اپنے آپ کو maintain کرنا page جو نا وہ بڑھ رہا ہے وزن بڑھ رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ لباس ٹھیک طرح سے نہیں پہنا type لگائی ہے یہ shirt پہنی ہے اور اس کے button آپ کو ٹھیک نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو maintain نہیں رکھنا اور یہ ہے کہ دوسرے لوگ پھر یہ ہے کہ اس کو مذہر کا خید صورتال بنا دیتے ہیں جس کے لیے پھر demoralization ہوتی ہے اور بچہ جو نا وہ اپنے آپ کو uncertain feel کرتا ہے اپنے آپ کو abilities کو assure نہیں کر پاتا اور پھر یہ ہے کہ ultimately وہ equate the situation اس سے نکلنا چاہتا ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے وہ نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس سے اس کو بچانا چاہتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ اختیار کرتا ہے for prevention کہ کہیں ایسا نہ ہو مثل میں ہم بہت تھنڈا پانی نہ پیئیں تاکہ بخار نہ ہو اور کچھ ایسی چیزیں نہ کھائیں جس سے یعنی موسم کے اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو تو کھانے پینے میں بھی ایسی احتیاط برتنا ضروری ہے بخار سے بچنا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم زیادہ سردی میں نہ نکلیں اور پھر یہ ہے کہ ہم کوئی اوورال اوپر کوئی کوئی چیز اگر سردی کا موسم ہے تو ہم مسردی سے بچاؤ کا طریقہ اختیار بہت زیادہ دھوپ ہے تو دھوپ سے بھی بچیں اور یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو ہمیں بچوں کے اندر ڈیویلپ کرنا بڑا ضروری ہے اس میں بہت ساری ایسی ایونٹس ہوتے ہیں جس میں سیکسول وائلنس ہے اور اس سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اپنے آپ کو کیسے سیف رکھنا ہے اور سوزائیٹی کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود ہیں بہت ساری سیچیشنز موجود ہیں اور ہمیں اس کو اس سے بچنے کے اور راستے میں چلتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں اسے کچھ ڈیریکشنز دینی ہیں جو وہ آپ نے آپ کو ایڈاپٹ کرے اور آپ نے آپ کو سیف رکھے اور اس میں کچھ کنزومر ایڈوکیشن ہے کچھ انوارمنٹل ایڈوکیشن ہے کہ انوارمنٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ رکھے اور گارویج پھینکنا ہے تو وہ درمیان میں سڑک پہ نہ چھوڑ آئے یا پھر یہ ہے کہ اس کو پراپر اس کو سیف رکھے تاکہ وہ وائپ آؤٹ کر دیا جائے اس کو ٹکانے لگا دیا جائے پاکہ دوسروں کے لیے وہ خرابی نہ بھی اور اسی طرح وہ اپنا یوں بھی خیال رکھے کہ ہاو ٹو مینٹین سیلف ایکونومی اس کے پاس اگر اپنی سیلف منی ہے اس کو کس طرح سے مینج کرنا ہے یا جو اماؤنٹ اس کو پاکٹ منی ملتی ہے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے یہ اس کی اپنے سیلف منیجمنٹ ہے اور اس میں اہم یہ بھی یہ ہے کہ کچھ کو ہم کچھ سکلز ایسی ہیں جو اس کو ایمپاور کرتی ہیں جو یعنی ایک کام کرنے ملتی ہے جیسے پازیٹیو تھنکنگ ہے کہ چیزوں کو مصبت انداز سے کرنا ہے اور اپنے آپ کو مصبت رکھنا ہے دوسروں کے ساتھ یعنی بات کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سیف بھی رکھیں کلیس لینے کی بجائے اور لڑائی جھگڑے کی بجائے مشکلات میں پڑھنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو سیف اور پرامن رکھیں اور اسی طرح دوسرے دوستوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ پازیٹیو سوشل ریلیشن جو اس کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ